بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں سیزلر چکن ونگز ویڈ ویڈیٹیبل بنا رہی ہوں فیلال تو میں نے یہ آلو لیا ہے اس کے میں نے فرائز بنا لیا ہے اس کو میں نمک کے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اس کے لئے ہاف کیجی ونگز یہ ایک ٹیبل سپون اگرکلسن کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون سرکہ ہے ایک ٹیبل سپون چلی ساوس ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی سویا ساوس ہے یہ کاری مرچے اور نمک ہے پہلے میں یہ ڈال لے کے ہوں اگرکلسن سرکہ چلی ساوس یہ میری ہوم میڈ ہے اب اس کو میں مکس کر کے ایک دو گھنٹے رکھوں گی پھر اس کے بعد سے پھر اس کے بعد سے پھر اس کے بعد سے پھر اگلا پوسیجر میں کروں گے بسکر یہ گیٹھ سے دو گھنٹے آپ جتنا بھی رکھنا چاہیں اور نائک بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور ابھی جو ہے نا جب میں اگلا پوسیجر کروں گے پھر میں آپ کو دکھا دوں گے ابھی وہ آگو کی فرائز جو میں نے بنایتے ہیں وہ میں نے فرائی کر لیا ہے اب اس کو میں نکال کے اس میں صرف دو ٹیبل سپون تیل رہنے دوں گی اور باقی جو ہے نا میں اس میں پھر چکن فرائی کروں گی دیکھیں اس میں میں ڈال دلیں بس ابھی میں اس میں اس کو جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اب اس کو میں میں نے دو ٹیبل سپون تیل چھوڑا ہے باقی میں نے تیل کام کر دیا ہے اب یہ ونگز میں اس میں ڈال کے اتنا فرائی کروں گی کہ یہ ونگز گل جائیں اور تھوڑا سی ڈرائے ہو جائیں ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈھک کے اس کا پنااؤں گی کہ یہ ونگز گل جائیں اور اس کا پانی ڈرائے ہو جائیں اس کے بعد سے پھر میں اس کی سوس بناوں گی اور ویڈی کے بل کے ساتھ ہم لوگ سیزلر میں صرف کریں گی یہ سیزلر ونگز کے ساتھ یہ میں نے اس کے لئے میں فوس بنا رہے ہوں یہ میں نے ایک ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے اور اس میں ایک ٹیسپون رسو ندرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون میں نے پیاج ڈالی ہے اگر آپ اس کو کلر دینا چاہتے کہ تھوڑا سی اس میں چلی سوس یا لال میٹھ بھی کسی بھی ڈال سکتے ہیں یہ اوویسٹر سوس ہے یہ تھوڑا سا گارہ ہوتا ہے لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا ہے اس لئے کہ یہ پھر یہاں آکے جل نہ جائے اس میں آپ اگر کھٹی مرچ لال میچ کلر دینے کے لیے یہ چلی سوس ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں مرچے زیادہ ہو جائیں گی آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کو تھوڑا سا پکا رہی ہوں اور اس میں چک سوس رکھوں گی یہ ایک ٹی سپون میں نے مکھن گرم کیا ہے یہ سبزی کے لیے ہے یہ یہ سبزی کے لیے ہے اس میں یہ وجیٹیبلز ہیں یہ آلو فرائز میں نے فرائی کر لیے ہیں ایک شرم شنملا میرچ اور بن گو بھی ہیں یہ پھول گو بھی ہے میں کھلکا سا سوتے کروں گی اس میں کالی میرچ اور نمک ڈالوں گی یہ ابھی میں نے اس میں 1.5 تی سپون کالی میرچ ڈالی ہے ہلکا سا نمک ڈالا ہے یہ بس ہلکا سا سوتے کروں گی یہ سوتے ہو گیا ہے اس کو گلانا نہیں ہے اب اسی کرپ میں یہ چکن مینگز ہے یہ چکن مینگز میں میں فرائز ڈال کے اس کو صرف میں گرم کروں گی جب میں سب کروں گی تو میں سیزلگ پلیٹ گرم کر کے سیزلگ پلیٹ دھوٹی وہ گرم کر کے پھر میں سب آپ کے سامنے دکھاؤں گی ڈیش آؤٹ کر کے بس یہ ہو گیا ہے سبزیاں اور میں نے فرائے کر لیا سوس بن رہی ہے اس کے بعد سے جب سیزلگ میں رکھوں گی ڈیش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میرا سب کچھ تیار ہو گیا ہے چکن میں میں نے وہ فرائز ڈال دیا تھے اور ویجیٹیبل میں نے آپ کے سامنے سوٹی کیے اب میرے پاس جو میرا سیزلگ پہن وہ چھوٹا ہے تو میں نے اپنے گرین پہن 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 پہلائیں اسے بہت جرم ہے سوچتا ہے کیا ہی تمہینے پہنچی گرین پہنچی اور مین پہنچی گرین پہنچی موسیقی 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 موسیقی